اسلام علیکم ویلکم تو ہمارا سکرییشنز آج ہم بنا رہے ہیں بیکڈ آملیٹ اس کے لئے آپ کو چاہیے چھے انڈے ایک سپرنگ انین کا بنچ آدھا کیپسکم ایک ٹی سپون سالٹ آدھی ٹی سپون پسیوی کالی مرچ دو سو پچاس کراہم مزریلا چیز آپ نے شملا مرچ کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لینا ہے اور سپرنگ انینز کو بھی کٹ کے رکھ لینا ہے مزریلا کو کتھن سلائسز کر لینا ہے آپ کو اس کے لئے ایک کپ ہول ملک بھی چاہیے اور دو سے تین گرین چلیز سٹرانگ والی جو دائیٹ کانشس لوگ ہیں ان کے لئے آملیٹ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں آئل بلکل بھی نہیں ہے دودھ اور چیز سے آپ کو کیالشیر ملتا ہے اور ایک سے آپ کو پروٹین ملتی ہے اور شملا مرچ سے آپ کو وائٹیمن سی ملتی ہے یہ دیکھیں یہ ویسٹیبلز جتنے کلر فول ہیں کہ بچے بہت خوشی سے یہ ریسپی انجوئے کرتے ہیں دیکھیں اب ہم چیز کو بھی کٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم سپرنگ انینز کو کٹیں گے اور پھر انڈے پھین کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اب ہم سپرنگ انینز کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ رہے ہیں اور اس کا گرین کلر بہت اچھا لگتا ہے اس میں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اون کو آپ نے 200 ڈگری پر پری ہیٹ کرنا ہے اور 45 منٹ کے لیے ہم اس ایک کو بیک کریں گے یا جب تک اس کا کرسٹ اوپر سے گولڈن نہ ہو جائے اور آپ نے ایک کے اوپر جب آپ نے پین ڈش میں ڈال لی ہے تو آپ نے اس کو پر چیز بھی سپرنگل کرنا ہے ہم ویجٹیبلز مکس کر رہے ہیں انہیں لیے ہیں چھے انڈے اب ان کو ہم اچھی طرح پیٹ کر کے اس میں ایک کپ ہول ملک مکس کرتے ہیں اور سالٹ اور بلیک پپر ڈالیں گے جب یہ اچھا ہی طرح فومی ہو جائے گا اس میں سارے ویجٹیبلز مکس کر کے بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں اب ہم اس میں کالی مرش ڈالتے ہیں پسیوی ہمیں فریش لی پسیوی کالی مرش بہت اچھی لگتی ہے تو ہم اس لیے اس طرح ڈال رہے ہیں ہمارے بچے ہری مرشیں نہیں کھاتے تو ہم ہری مرشیں سائیڈ پہ الہیدہ سے اوپر ڈالیں گے ایک سائیڈ پہ ہم نے نمک کالی مرش ڈال دی ہے اب ہم اس میں ایک کپ ہول ملک ڈالتے ہیں اور اس کو اچھی طرح بیٹ کرتے ہیں جب تک یہ فومی نہ ہو جائے ایک کچھ جتنی اچھی طرح بیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا یہ فلفی آمیلٹ بنے گا اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ اتنا کالرفول اور اتنا اچھا بنتا اب ہم نے دودھ ڈال لی ہے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر رہے ہیں اب دودھ ڈالنے کے بعد ہم جو ہماری ڈش ہے اس میں بیجٹیبلز ڈالیں گے اور اس کے اوپر ایک مکسچر کو پور کر دیں گے اور ایک مکسچر جب ڈال دیں گے اس کے ٹاپ پہ ہم نے موزریلا چیز اور ایکسٹرا بھی سپرنکل کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی آپ نے چٹکھارا اروی کی ریسپی تو ضرور ڈرائی کی ہوگی آپ ہمارے چینل ہمارا سکرییشن کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جو ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو در کومنٹ ضرور کریں ہمیں یہ بتائیں آپ کو کون کونسی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو ہماری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں دیکھیں کتنا کالرفول ہو گیا اب ہم اس میں ہری میچ کاٹ کے اوپر ڈال دیں گے ایک سائیڈ پہ بہت ہی سٹرونگ ہے یہ والی سپیشل قسم کی ہری میچ ہے ہم نے یہ لیے تو ہم صرف یہ اوپر ایک سائیڈ پہ ہی ڈالیں گے اندر ہم نے اس لیے مکس نہیں کیا کیونکہ اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے یا آپ بریڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ تو اگر آپ تھنڈا بھی کھائیں تو اس کا بہت مزا آتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی اب ہم اس کو اوپر میں ڈالنے لگیں گے ڈالنے لگیں 200 ڈگری پہ 45 منٹ کے لیے رکھیں گے یا جب تک اس کا ٹاپ کولڈن نہیں ہو جاتا تب تک رکھنے اوپر میں یہ ہم نے اوپر میں رکھ دیا اور اب جب یہ ریڈی ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو سیرف کر کے دکھاتے ہیں اتنا ہی کلر فول یہ تو ابھی اوپر میں جانے سے پہلی ہی اتنا اچھا لگ رہے یہ اب ہمارا تقریباً ریڈی ہونے والا یہ ہمارا اوپر سے کتنا گولڈن کتنا اچھا لگ رہے اس کو آپ بریڈ کے ساتھ بھی سیرف کر سکتے ہیں یا سینویس بنا کے بھی کھا سکتے ہیں یا ویسے بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی سوس اپنی مرضی کے ساتھ جو بچے ویسٹیبلز نہیں کھاتے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے ہم نے اس کے دو سلائس کٹ کے رکھتی ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کا موڈ ہو یا آپ کسی بھی قسم کی بریڈ پہ لگائیں یا سینویس بنایں برگر میں بھی رکھ سکتے ہیں کباب کے ساتھ یہ بہت ہی نیوٹریشیس ایگ ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگ ہے اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ بائی